اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہے ہیں ہوش رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اچھی اور صحت من زندگی سے نوازے تو آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ میں مورننگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں اور کام کرنے کے بعد جو ہے نا میں کھیر بنانے لگی ہوں سب سے پہلے تو میں نے چاولوں کو دھوکے نا اچھی طرح سے دھوکے بس میں نے درچے میں ڈال کے رکھتی ہے کہ جیسے چاول میرے بوائل ہو جائیں اور اچھی طرح سے گل جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس میں دودھ شامل کرتی ہوں اور آپ سب لوگ سنائیں کیسے ہیں سردی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوگی ہے اتنی زیادہ تھنڈ ہوگی ہے یہ کہ باہر گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا ساری وینڈوز بند کر دی ہیں سارے دورز بند کر دی ہیں لیکن پھر بھی جو سردی ہے نا بس ہی درکتا کا ہیٹرک آگئی بیٹھے رہے تو یہاں پہ جو میرے رائس ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور میں نے جو نا ملک وہ اس میں شامل کر دی ہے تقریباً یہ جو دودھ ہے تین سے چار کلو ہے تو یہ نا میں نے فریز کیا ہوا تھا دودھ اس میں اچھا سا وہ جم کیا ہوا تھا تو میں نے کہتا کہ اگلے دن میں اس کو نا شامل کر دوں گی جب میں نکال کے پھر بوتلے میں نے صبح ہی رکھ دی دی دودھ کی تو یہ اچھی طرح سے یہ خالص دودھ ہے ہم نے اپنے دودھ والے سے مگوائی تھی اور یہ جو ہے نا ہم نے رکھ دیا تھا کہ یہ خیر بھرکانے کے لئے اور جہاں پہ بس میں خیر بھنا رہی ہوں آپ اس کو کافی دیر پکاتی رہوں گی جیسے ہی جو گاڑی ہو جائے گی نا تو بس پھر اس میں ڈرائی فرور وغیرہ ڈال دوں گی بادام اور کوکونیٹ وغیرہ شامل کر دوں گی اس میں اور جو ہے نا بس میں چھوٹے موٹے کام ہیں بس وہ کرلوں گی ختم کروں گی اپنے جو برطن گھٹے ہوئے ہیں آپ کو پتہ کہ مجھے میسی کیچن جو ہے نا وہ بہت بورا لگتا ہے میں ساتھ ساتھ اور بھی کام کرتی رہتی ہوں ساتھ برطن ہوتی رہتی ہوں اور اپنے شرفیں وغیرہ بھی صاف کرتی رہتی ہوں اور اس میں میں نے تقریباً دو جو تھے نا دو چینی کے کپ وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اگر مجھے کم لگئی گی تو پھر اس میں میں اور بھی شامل کر دوں گی یہ ناریل اور بادام کو میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہوئے اور یہاں پہ بس میری کھیٹ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے اور ما شاء اللہ سے اتنے مزے کی بن گی تھی بہت اچھا ٹیسٹ آ گیا تھا اس کا اور یہاں پہ میں نے جو اس کے اوپر بادام اور یہ سب کو سپنکل کر دیا تھا اور بس جو گیسٹ ہوں گے وہ اگر انہوں نے دوپیر کے کھانے کے بعد اگر کھانا چاہا تو میں پھر سرف کر دوں گی لیکن میں ادھا کلک نہیں بنا سکتی ہوں اس لیے کہ بس اچھا نہیں لگتا ہے کسی کے سامنے بار بار ویڈیو بنانا اور یہاں پہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بیٹھ کے کھیر وغیرہ میں نے اس کو تھوڑی سی دی تھی میں نے کہا تھا ٹیسٹ کرو کہ کیسی بنی ہے تو ما شاء اللہ سے بہت مزے کی کھیر بن گی تھی اور یہاں پہ تھوڑی بار شاپنگ کر کے آئے تھے تو وہ سامنے ٹیبل پہ سامان وغیرہ پڑھا ہوئے بھی انہوں نے اٹھایا نہیں ساں سب پیکنگ کرتے جا رہے تھے اور ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو مجھے دلاوت سناو لیکن وہ بس شرما رہا تھا کہ نہیں میں ابھی نہیں سنا رہا اور یہاں پہ بس بھائچن ہمیں گفت دے رہے تھے لیکن ان کی میں گفت اپننگ بعد میں کروں گی ابھی میں نہیں دکھا رہی تو میری جٹھانی جو ہیں وہ ہم سب کو گفت دے رہی تھی سب کے لدہ لدہ سے پیکٹس بنے ہوئے تھے یہ چیزیز کا پیزا ہم نے آرڈر کیا تھا اور یہ دو جو ہے نا پارٹی سائز تھے اور ایک ریگولر سائز تھا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا وہ کہتے تھے کہ اس طرح کیا نا ایسے میں نہیں ملتا اور چاچی اس طرح کا ایسے میں نہیں ملتا تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا بیٹا جب ہی آپ آو گے جب ہی آپ کو پیزا ملوا کے دوں انہیں بس یہ پیزا بہت پسند آیا تھا ہم سب نے بس یہ کھا لیا تھا اور بہت مزا لگایا تھا بہت فن کیا تھا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی